موسیقی یہ کہتے ہیں کہ میں نے بارہ ورش تک راتے راتے کیا اور مجھے برکل صاف کھولی آنکھوں سے کرشن پور رہا تھا دکھنی شروع ہو گئی یہ پہلا کمنٹ میں میرے پاس سینکڑوں کمنٹ بہلی ایسی آگئی میں جب آنکھ کھولتا ہوں مجھے دھنور دھاری رام دکھتے ہیں لیکن جرہ تھوڑا اتروں نا بھی تر پریوک بھی تو کرو میری کھوپڑی کو ہی آچاریوں کی باتی کیوں چلا رہے ہو تھوڑا بھی تر کس کو تو تمہیں شکہ دیتے ہیں بابا تم ہر بات میں آچاریوں کو کماریوں کو کیوں گزیت لیتی ہیں جب یہ مورخصہ کی باتیں کریں گے تو میں اور کن کو گزیتوں گا مڑتاؤں کی باتیں کرنے والے لوگ میں اور کن کی ادھارن دوں گا ادھارن ہی دینی پڑتی ہے ان لوگوں کی جو موڑ ہیں ترنام بابا جے آپ کی بات ست ہے کہ جب آپ رام رام کرتے ہوئے اچیتن میں پرویش کرو گے تو رام تمہیں ساکار روپ میں نظر آئیں گے جب تک جب کرتا رہوں گا میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا میں بارہ سال تک جب آپ رادہ کرشن کے نام کا جاب کرتا رہا اور میرے اچیتن میں کچھ سامنے بعد جب آپ کا یہ ہے ویڈیو دکھا تو پیروں تلج میں خسر گئے اور حقیقت سامنے آگئے لیکن اس سے میرے جیون میں کوئی پرورتل نہیں آیا کچھ سامنے بعد انہدناد شروع ہو گیا اور اب میں انہدناد کے سمنہ کا عرص کیتا ہوں سب جو گلت تھا کلپنا تھی وہے چھوٹ گیا بلبیر بسنوئی اسی گم کے مارے میرے پاس روچ بھیرو کومنٹ آتے ہیں بابا مجھے دھنورداری رام دکھے مجھے مرلی بجاتے ہوئے کرشن دکھے گومیں بھی تھیں گوپییں بھی تھیں دکھیں گے یہ ہے استی نہیں بلکل اسی طرح جیسے سوپن دیکھتے ہوئے استی نہیں ہوتا جب تم سوپن دیکھتے ہو وہ جھوٹ نہیں ہوتا وہ ستی ہوتا ہے لیکن کیا سوپن ستی ہوتا ہے آنکھ کھولی اور سپنا ٹوٹ جاتا ہے بس ایسا ہی ہے تو من کے اندر تہہ جماتے رہنا ہے جیسے جی بلویر بشنوی نے کہا کہ میں بارے برش تک لگاتار رادہ کرشن کا جاپ کرتا رہا ہوں اور من میں سنکل پلے کے بیٹھا تھا کہ جب تک مجھے درشن میں ہوتے ساکار روپ میں تب تک میں جبتہ ہی رو ہوں گا دیکھئے اچیتن من کی سمبھاونا ہے بڑی اغرات اچیتن من سے تم جو بھی سنکر پکر لوگیں پورن ہر دیسے وہ دیر ابھیر پورن ہو ہی جائے گا لیکن یہ دھیان رکھنا من کی کرپنا پورن ہوگی سکھ نہیں ملے گا آنند نہیں ملے گا روز لوگ آتے ہیں کسی کے پندرہ برش بیکار ہو جاتے ہیں کسی کے چالیس برش بیکار ہو جاتے ہیں کسی کا پورا جیون نشٹ ہو جاتا ہے نشٹ ہو جاتا ہے ملتا کچھ نہیں جیسے آج ہی یہ بول رہے ہیں بلویر ویسنوئی کہ ملا کچھ نہیں ملے گا بھی کچھ نہیں بھلا سوپن سے کبھی کسی کو کچھ ملا ہے بس سوپن کو دیکھتے ہوئے جو سکھ مل گیا وہی تمہاری امانت ہے تو ان کو جب رادہ اور کریشن ساکار روپ میں دیکھے تو یہ پھول کر کہتے ہیں ہمیں کپا ہو گیا بڑی پرسنیتہ ہوئی ہے پاؤں دھرتی پہ نہیں پڑھ رہتے ہیں لیکن یہ کیا تھا یہ سپنا تھا منیشی کہتے ہیں اگر ایک چیز کو تم بار بار دھوھراتے جاؤ بار بار دھوھراتے جاؤ یہ ان شبدوں کو بہت شانتی سے سننا ناجک اکشڑوں میں سننا فرصت کے ویلے میں سننا کلاحال میں مت سننا انیسا مت سننا کیونکہ پھر یہ اترے گی نہیں اگر تم نے شور شرابے میں اس ویڈیو کو سنیا تو تم اس کے تطو سے چوک جاؤ گے رس بہتر نہ اترے گا تو ناجک مرحلوں میں آپ میری ویڈیو کو سنا کرو کیونکہ وہ سبھی ناجک ستل سے آتی ہیں یہ ان انترنگ گہرائیوں سے آتی ہیں جہاں پرم ناجکتہ کا پرتی روپ بیٹھا ہے تو وہ درشن دے دیتا ہے اور دیکھئے یہ تو آپ نے رادہ کرشن کے درشن مانگے ایسا ہی منو بیجیان کہتا ہے آپ مل میں پورن روپ سے دھار لو کہ میں نے تو پرائیم منیسٹر بننا ہی میں نے تو چیف منیسٹر بننا ہے میں نے ایم ایل ایم پی بننا ہے میں نے نام کمانا ہے دھن کمانا ہے میں نے یہ کمانا ہے میں نے وہ کمانا ہے بنگلہ چاہیے کوٹھی چاہیے سب چاہیے دیکھئے مل جائے گا پکہ مل جائے گا میں اس بات کی گارنٹی کرتا ہوں اور میں روز کہتا ہوں کہ جس چیز کو پانا ہو وہاں پر پریپورن روپ سے تلین ہو جانا اس کام میں تم کو مقام مل جائے گا پریپورن روپ سے تلین ہو جانا ہی مقام پانے کا ایک ڈنگ ہے پریپورن روپ سے تلین ہونا مقام تک پہنچنے کا ایک آیام بس یہی ہے کیمیا اس شیر کے پیچھ سوپن میں سوپن میں مہا دردر بکتی بھی سمرات ہو جاتا ہے سوپن لینے سے کون روک سکتا ہے مہا دردر بکتی بھی سمرات ہو جاتا ہے لیکن آنکھ کھلتی ہے تو وہی مہلے کچیلے کپڑے بھوکھا پیٹ ٹوٹی ہوئی چار پائی تن پہ کپڑا نہیں وہی دردر تھا گھیر لیتی ہے بھے جو تم نے دیکھا وہ کیا تھا بھے کلپن تھی بھے تم نے تھوپ دیا تھا کنی کنی وقتوں میں جو تمہارے بھیتر اچھیتن من میں تہہ بن کر جمتا رہا اور وقت ملنے پر وہی باہر اچھل کر آ گیا چیتن میں اسے سپنے کا روپ لے لیا اس نے کلپنا کا روپ لے لیا کوئی بھی روپ لے لیا لیکن وہ تمہاری ہی دبائی ہوئی کسی وقت کی ورتی ہے بھے کہیں نہیں جاتی کبھی نہ کبھی بہار آئے گی تو بالکل ٹھیک ہے یہی میں آپ سے روج کرتا ہوں میں آپ کو رام رام رادے رادے جپنی سے منا نہیں کرتا ہوں میں آپ سے کہتا ہوں جپو خوب جپو اور اکثر ہی میں کہتا ہوں کہ پوری چرکھڑی بنا دینا تیجی سے جپنا تاکہ جلدی تھک جاؤ بس تھکنا رکش ہے کیونکہ اہمکار کی ایسی ورتی ہے کہ اہمکار کٹھن چیزوں کو پا کر ہی طرفت ہوتا ہے اگر اہمکار کو سہجتہ سے کوئی چیز مل جائے تو وہ اطرفت نہیں ہوتا اہمکار کی ترپتی نہیں ہوتی تب ہی ہوتی ہے ترپتی اہمکار کی جب وہ بہت مشکلوں سے کسی لکش کو پا لیتا ہے پھر اس کے ترپتی ہو جاتی ہے کہ ہاں میں نے محنت کی تھی اور میں نے اپنا کٹھن لکش پھرکت کر لیا لیکن اس الکیمی کو آپ پیچھے سے سمجھ لینا اچھی طرح سے یہ ایک کرونو لازی ہے جو اس چیز کے پیچھے کی کرونو لازی ہے آپ سوچتے جاؤ جو جو بھی کچھ بننا چاہتے ہو پریاس کرو ایک دن بن جاو گے بس یہی تمہیں تمہارے موٹیویشنز بھی کر سکھاتے ہیں وہے تمہارے من کی شکتی کا سد اپیوگ کرتے ہیں تمہاری اچھاؤں کو پورتی کرنے ہی تو وہ تمہیں اتصاہیت کرتے ہیں پوصلہ دیتے ہیں ایک کوئی بات نہیں سات بار ہر گئے کیا ہو پریاس جاری رکھنا آٹھمی بار بھی دیرج کھو مت دینا اسیمی بار بھی دیرج مت کھو دینا چاہے آٹھ سو بار بھی وہ کرا کرنی پڑے دیرج مت کھو دینا من مت ہار جانا من کے ہارے ہار ہے من کے جیتے جیتے ایک دن تم جیت چاو جہاں من کے آنترک الکیمی ہے بھیتر کا رسائن ہے تتوہ ہے سار بہت سے سائیکالوجی کے پیچھ یہی رہنسی چھپا ہوا ہے میں کہانی سنایا کرتا ہوں ایک وردہ چلی گئی تھی شہر میں وہاں پونی کاتا کرتی سی چرک چھے کے اوپر اس نے دیکھ لی ایک وشال جننگ اینڈ پروسیسنگ فیکٹری وہاں پر کباس دیکھ لی اس کباس کو دیکھ کر دماغ پر بوجھ بن دیا کون کتو کون پنجو اور کوئی سمجھ دار تھا اس نے کہا ماتا وہ فیکٹری میں تو آگ لگ گئی اور ساری روئی جل گئی ماتا ٹھیک ہو گئی جھٹ سے چھال مار کے کھڑی ہو گئی اچھا چلو مکیا سہپا تمہارے من کی وطر بڑی شکتی ہے تمہارے اچھیتن من میں اتنی شکتی ہے کہ اس کی کوئی پیمائش نہیں تم جو چاہے کر سکتے ہو اور کسی ایک وقتی کے من میں ایسی شکتی ہو ایسا نہیں جیسے ہی تم اپنے بیٹو اترو گے جیسے ہی تم تلین ہوگ کسی کام میں اب اس فارمولا کو چھت رہے سمجھ لینا یہ سینٹیفک ہے جیسے ہی تم اپنے اندر اترو گے تو دھیان رکھا جیسے جیسے تم اپنے اندر اترو گے تم اس انرزی کے ساغر کے قریب ہوتے جاؤ گے سمجھاتی ہے بات وہ ہے انرزی کا ساغر بھیتر ہے اور جیسے جیسے تم باہر سے کھینچ کر اپنی ساری شکتی کو بھیتر اترو گے تم اس انرزی کے ساغر کے قریب پہنچتے جاؤ گے اور ایک دن آئے گا کہ تم اس انرزی کے ساغر کے بہت قریب پہنچ جاؤ گے بس اس کی ترنگیں تم پی کے آ جاؤ گے تمہارا حوصلہ پھر سے بڑھ جائے گا یہ ہی ہوتا ہے رات کو ہم تھکے ہارے سوتے ہیں اور جانے انجانے ہم اس انرزی کے ساغر کو ٹچ کر لیتے ہیں اور وہاں سے ہم انرزیٹک ہو کر صبح فریش ہوتے ہیں پھر آگلے دن کے کام دندے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ہمارا بیتر انرزی کا سموہ ہے لیکن ہم نیند میں تو اس تل تک انرزیٹک ہو کر پرکرتی ہمیں جگہ دیتی ہے کہ بس بھی جاب جاؤ اب تم فلی چارج ہو اب تم اٹھ جاؤ لیکن اگر ہم اس سے بھی گہرے اتر جائیں اگر ہم اس سے بھی گہرے اتر جائیں تو کیا ہوگا ہے نیند میں ہم جس انرزی کے ساغر کے پاس پہنچتے ہیں سوئے سوئے پہنچتے ہیں مرشت مرشت پہنچتے ہیں ہمیں اس سمدر کا پتہ نہیں چلتا لیکن اگر تم جاگے جاگے اس سمدر کے پاس پہنچ جاؤ تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے ہی بیتر ایک شکتی پونجا ایسا ہے جس کی شکتی کبھی چکتی نہیں ختم نہیں ہوتی کم نہیں ہوتی یہی کہا ہے اپنشت میں اگر اس میں سے پون میں سے پون کو نکال دیا جائے پون سے پون ماد آئے پون میں وہاں وشیشتیں تو پون ہی شیش بچ جاتا ہے وہ کبھی چکتی نہیں اتنی شکتی ہیں جب آپ ورات کو دیکھیں کتنی وشالتہ سماہیت ہے سوبرات میں اور کتنی شکتی ہوگی سوبرات میں کتنی بھاری بھاری درتیاں گرہ گلیکسیز بلیک ہولز کتنے تارے یہ سب چل رہے ہیں کس کی شکتی سے چل رہے ہیں کس نے پروائیڈ کی جی شکتی گریبیٹیشنل فورس کہاں سے آئی اس اینرزی پونج سے آئی جس کو ہم بھگوان کہتے ہیں تم اسے قدرت بھی کہہ سکتے ہیں جو لوگ بھگوان کو نہیں مانتے وہ انہیں قدرت بھی کہہ سکتے ہیں نیچر بھی کہہ سکتے ہیں نیچر نے انہیں شکتی دی اور اس شکتی سے یہ گھومیں اس شکتی سے یہ سنچالیت ہوئے ہیں مانسی کپری کلپناو میں کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے جو آپ نے اس سے پہلے کومنٹ میں سنو تم کسی بھی چیز کو رٹھتے جاؤگے رٹھتے جاؤگے اس کی تہہ بنتی جائے گی تہہ بنتی جائے گی پھر وہ تمہارا سنسکار بن جائے گا پھر وہ سنسکار مورت روپ لے لے گا مورت روپ لے لے گا ماؤسسٹوں کو کہتے تھے کہ میں جب تک ہوں تب تک چائنہ چائنے کو سونے کی چڑی اپنا کے چونگ اور ماؤسسٹوں پہ بڑا بھروسہ تھا اس نے کم بڑا کیا یہ جو آج چائنہ اٹھارا ٹریلین کی ایکانومی ہے اس کی بیگ میں ماؤسسٹوں کی اتھک پریاس ہے اس نے بڑی محنت کی سچا سنت بہی تھا جو اپنے ملک کے لیے اپنی پوری شکتی کو جھوک دیا اس نے کچھ نہیں دیکھا اس نے صرف اپنے دیش کا ادھار دیکھا اور آج تم دیکھ رہے گا چائنہ سے بڑے بڑے دیش ڈڑتے ہیں کیا ہوا کیوں ہوا اس ساری چیز کے پیشے ایک آدمی کا پریاس ہے اور وہ تھا ماؤسسٹوں ایسے میں کہتا ہوں کہ ایک وقتی کسی دیش کو بنا سکتا ہے اور وشف کی سب سے بڑی جن سنکھیا بڑا دیش اور ایک وقتی سارے دیش کو ڈبو سکتا ہے یہ بھور مچ جانا تو اس نے اتنے کام کی ہے کہ چائنہ کی جنتہ نے اس کو پوچھنا شروع کرتی ہے چائنہ کی جنتہ نتمستق ہو گئے اور جب وہ مرا جس ورش وہ مرا اس ورش جب اس کا جناجہ نکالا جا رہا تھا انتم درشن کے لیے بڑھے بڑھے لوگ اسی اسی نبے نبے سو 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 سال کے لوگ میل و لمبی قطار میں دونوں طرف کھڑے تھے اور آنکھوں سے جھر جھر آنسوں آ رہے تھے ٹپک رہے تھے آنسوں رو رہے تھے کسی کو کوئی بات اگڑ نہیں رہی تھی اور سوچ رہے تھے سبھی کہ اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا دیش کا پتہ تو چل پس دیش آج اناتھ ہو گیا لیکن کہاں کسی کے جانے سے کوئی اناتھ ہوتا ہے یہ برامہ ہی تو ہوتے ہیں ایشور کی سرشتیو اتنی کمجور نہیں نہ ہی ایشور اتنا کمجور ہے نہ ہی ایشور نے اپنی سرجنہ اتنی کمجور بنائی کہ وہاں ایک بکتی کے جانے سے سب سماب تو ہو جائے نہیں ایسا کچھ نہیں دیکھئے جو نیا آیا اس سے اکس آیا ماہ کے بعد جو نیا آیا اس سے اکس آیا اور جن فنگ کے بعد جو آئے گا وہ اس سے بھی اکس آیا اس لئے کبھی بھی یہ گلتی مت کرنا سوچنے کی کہ پرماتمہ کی شرشتی میں سو جوانوں کا ایمانداروں کا کرمتھ لوگوں کا ابحاب ہے کسی ایک کے جانے سے دیش بشو چکتا نہیں ہوتا کوئی اور آ جاتا ہے اور تیار ہی ہوا ہوتا ہے تمہیں پتا نہیں چلتا صرف نہیں تم اور بھائے گا اس لئے تم کمپیت دکھنے دنگا بہتی ہوئی جٹا جھوٹ دھاری باگمبر کی چھال پیٹے انگ پر بسم جبھائے ہاتھ میں ترشول لیے ترشول کے اوپر ڈمر رو باگوان شنکر مجھے سپس نظر آتی میں کہتا ہوں اوشی ہی تم نے اس مورتی کو اپنے اچیتن میں بیجا ہوگا اوشی ہی تم نے اس مورتی کو دیکھا ہوگا اور چیتن کے بطری سے جمعا ہوگا اور چیتن کی تہہ سے یہ خسکی ہوگی اچیتن میں اور وہے جو اچیتن میں چلا جاتا ہے وہے ختم نہیں ہوتا دیر عویر موکہ پا کر واپس آ جاتا ہے اس لئے دن میں تو اپنے منو بھاووں کو تم کنٹرول میں رکھتے ہو لٹھ لیے بیٹھے رہتے ہو کہ یہ جو دبائی ہوئی وکار کی کام کروز لوہ مو اہمکار کی بھرتیاں ہیں تب ہی سر نہ اٹھ لے لٹھ لیے بیٹھے رہتے ہو تم پہرے داری کرتے ہو چوکی داری کرتے ہو لیکن جب تم سو جاتے ہو تو چوکی دار ودا ہو جاتا ہے پھر رات کو سپنے میں وہ ہی کچھ دکھائی بڑھتا ہے جو تم نے اچیتن میں دکیلا تھا جو تم نے اچیتن میں پش کیا تھا بس یہ ہی ہے لوگ مجھے کہتے ہیں بابا اج پاجاب سدھ ہو گیا میں نے کہا تم نہیں یہ آج پاجاب دکیرا ہوگا بھی اپنے اچیتن میں اس لئے تو اس کی دون بجھ رہی میرے نہیں بیتر بجھ جاتا کسی انگریج کے کسی چائنا کے کسی رکشین کے کسی جرمن کے کسی جیپنیس کے یہ شروع کہ نہیں ہوتا آج پاجاب یہ رام رام رادی رادی اس کے بیتر سے کیوں نہیں اچیتن میں پوشنے کرتے ہیں تم دن رات تم اری گرو کہتے ہیں جلدی کرو یہ کہتے ہیں تھوڑی سی اور شی گرتا سے جلدی 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 جپا کرو کما دو چر کھڑی ایک اکثر کے اوپر دوسرا اکثر چڑ جائے تو کیا ہوگا وہ بیتر جمتی جائے دیتا ہے اسے ہی سنسکار کہتے ہیں جسے تم اج پاجاب کہتے ہیں پچھلے جنبوں میں تم نے جو کچھ کیا اس کی تہہ تم ساتھ لکھ آئے دیکھ سنسکار مرتا نہیں ایک وقتی ایک جنب میں بھوگ نہیں پاتا کسی کارن پش تو اگلے جنب میں بہے بھوگوں کی اوپر لپٹ پڑتا ہے بہے ایسے بھوگ نہ چاہتا ہے جیسے میں سموچے بھوگوں کو کھا جاؤں اتنے تیجی سے بھوگتا ہے بس یہ اس کا سنسکار ہے پشلے جنبوں میں اس نے عباب دیکھا دریدرتہ دیکھی گریبی دیکھی ترست ہو گیا اس کے من میں صدا ہی یہ بچار آتا رہا کہ میں امیر کیسے ہو گا اگلے جنب میں بہے یہی کرتے کرے گا جو پشلے جنب میں وہ بکایا چھوڑ کے آیت اس لیے پشلے جنب کی کڑی ہوتی ہے اگلا جنب جو کام تم کر نہ سکے پورا وہ اس جنب میں کرو اور کبھی ریعہ سے لوگ تم کہتے ہو یہ اتنے شانت ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں ان لوگوں نے پشلے جنب میں بہت بھوگ لیا ہوتا ہے اور اتنا بھوگ لیا ہوتا ہے کہ یہ ترکت ہو گیا ہوتا ہے تو وہ سنسکار ساتھ لے کے چلتے ہیں جب تم پشلی دے میں سے نکل کے آتے ہو اور تمہارا سوکشم شریر ساتھ ہوتا ہے تو اس سوکشم شریر میں کیا آتا ہے ساتھ میں سمرتیاں آتی ہیں پشلے چلما واسنائیں آتی ہیں جو تمہاری ادھوری رہ کے اور جو تم نے واسنائیں پوری کر لیں ان کے انبھو آتے ہیں جنہیں ہم سنسکار کہتے ہیں یہ سبھی چیزیں تم سنگ لے چلتے ہو اور تم نئے گھر میں پرویش کر جاتے ہو لیکن یہ چیزیں تمہارے ساتھ ساتھ رہتے ہیں اس لئے جس نے پیچھلے جنموں میں بہت بھوکا وہت ربط ہو گیا لوگ مجھ سے پوچھ لیتے ہیں کبیر کیوں اتنے شانت ہے ہے تو کچھ ہے نہیں جھو پڑے میں بیٹھے اور اتنی مستی سے بجن کار رہی ہیں کیا مل گیا ہے انہیں بس انہیں وہ رس مل گیا ہے اتنا بھوکا اتنا بھوکا کی بھوک ویرث ہو گیا تو یہ بڑے مجھے سے گا سکتے ہیں سبر آ گیا بھوک بھوک کے سبر آ گیا تو یہ بڑے مجھے سے گاتے ہیں کہت کبیر سنو بھائی سادھو کہت کبھی سنو بھائی سادھو ساہب مل ہی سبو سبو ری مین مل لہ دیو میر رو را فکیر ری مین فکیر ہی میں من لگ میر رو را پیشلے جنم سے بھوکوں سے ترکت گئے بہت بھوک لیا اور پایا نے جوڑ نکال لیا کہ کچھ نہیں اور اگلے جنم میں بس ترکت جینی جینی سی چدریہ بھونی رو مرہ کی اپنے پروار کی ضرورتیں پوری کی اور ہری بھجن کھا ہے یہ دن چریہ بن گئی ہے لیکن یہ اکسما نہیں یہ پیشلے جنموں کی کڑی سنگ آر ہی اور جو آت میں اس جنم میں بہت بھوگ نہ جاتا اس نے سمجھو پیشلے جنم میں وہ دردر رہا تھا اس سے بھوگ نہ گیا چاہت وہ تھی لیکن چاہت لیے لیے مر گیا تو اس جنم میں وہ اتنا بھوگے گا کہ آپ دنگ رہ جاؤ اس کی طرفتی ہوگی ہی یہ یہ اکٹھا کرنے والی لوگ جنہیں تم پونجی وادی گیتے ہو یہ اکسمات ہی پیدا نہیں ہوتے بڑی لمبی شرنکھلا ہوتی ہے بھوک مری کی ان کے پیچھ بہت جنموں سے جب پیاسے ہوتے ہیں بہت جنموں سے جب بھوکے ہوتے ہیں دن کے پد بھی کے اور انیک نیک چیزوں پہ انہوں نے سوک کو بھوگا نہیں ہوتا تو اس جنم میں یہ اتپات مچا دیتے ہیں سیرے کٹھا کرتے ہیں سب کچھ پدارتھی کٹھا کرتے ہیں مان سنمان ہی کٹھا کرتے ہیں دن ہی کٹھا کرتے ہیں کیونکہ پیشلے جنموں میں دردر مرے کنگال مرے اس جنم میں موقع میرا ہے تو پھر بھوگ لو جتنا بھوگ آجاتا ہے یہ پیشلے جنم کے بکھاری ہیں جس دن تم جو تل میں نے بتایا وہ جن پائنٹ اسے نیچے جا کر کسی بھی بکتی سیٹھ آدمی کے ان کون شیس کولیکٹیو میں چلے جاؤگے تم پاؤگے وہ ہے بکھمان کا تھا پھر جنم کا پھر اتنی گہری تمن جوڑ نہیں جو سنگ نہیں جائے گا یہ ہے بلکل ست ہے شریر کا اتنا اس کو سجاؤ جو سنگ نہیں جائے گا ایک دن گر جائے گا روز ہم جاتے ہوئے لوگ سمشان کی طرف دیکھتے ہیں کبرستان کی طرف دیکھتے ہیں کیا ہوا ایسا پاغل پنی یہ کیوں کر رہا ہے یہ اکس مات نہیں کر رہا یہ ہے شرنکلہ پیچھے سے آئی اس اس شرنکلہ کی ایک کڑی کا یہ اگلا روپ ہے یہ شرنکلہ پیچھے سے ہی چلی آ رہی ہے بس آگے تو یہ جاری رہتی ہے اسی طرح بابا بڑے سمجھ دار بابا نے ایک شبط کہا اس کے بہت گہرے آٹھ تھے بابا کہتے ہیں کرت کرو کام کرو نام جپو وند چکو یہ سب بابا پیار ہے اس کے بہتر گہری ریسرچز کو ہم کر نہیں سکتے وند چکو اس کارت کیا تھا اس کارت یہ تھا کہ دوسروں کو بھی بھوگنے کا موقع دی ہے تو دوسروں کا نقشت تم نے اپنے سامراج کے بہتر اپنے اس سماج کے بطر کچھ برانتیاں پھیلا کے کچھ قانون پھیلا کے انہیں نیموں کو بنا دیا کہ جو زیادہ کم کرے جو زیادہ جو زیادہ اپدرب کرے جو زیادہ بیمانی کرے وہ زیادہ جو لے تمہاری صندوق بھرے رہتے ہیں اور گریب کا بھوکہ پیٹ مر جاتا گریب کا بدن چھنڈی کی لے بیٹ میں آ جاتا ہے گریب کا بدن گرمی کی آگ میں جلس جاتا ہے گریب کا بدن بدن ہے بیمار ہو جاتا ہے دوا کے بینا مر جاتا ہے اور دیکھئے گناہ گارتوں ہیں یہ سیٹھ لوگ ہم سے پوچھ لیتے ہیں کہ بابا ہم گناہ کیسے میں نے کہ تم نے پرماتمہ نے تو سب کے لیے یہ سارا اکھٹھا دیا ہے بسود ہے کم کا عرث یہی تھا کہ ساری بسودہ سب کی امانت ہے تم نے کیوں نہیں بانٹ کے کھایا بابا نے شبد اسی پلکش میں کہا ہے بڑھ چکو کسی کا حق اپنے ٹرنکوں میں بے بھوکھا مر جائے اور تم اس کے مال کو اپنے ٹرنکوں کے بیتر سٹور کر دی یہ ٹھیک نہیں ہے پرمپرا پرماتمہ نے سرجنا کر دی سرشتی بنا دی لیکن پرماتمہ کی سرجنا کے بیتر خوٹ خوزنے کی چیشتہ مت کرو میرے پاس بہت کمنٹ رو جاتے ہیں ایک کمنٹ کر لیا بابا ایسی نہیں ہو سکتا کہ پرماتمہ کچھ اپنے نئے وزان میں ایسا کام کر دے کہ جو آدمی پاپ کرے اس پاپ کا ترنت فر مل جائے اس کو میں نے کا بھائی تم پرماتمہ سے زیادہ سمجھ دار ہو پرماتمہ کم بدھی مان تم میں بدھی زیادہ ہے کہہ دوں گا جب جاؤں گا جاتا تو روج ہوں اس کی مد ہوشی کھماری کو روج پیتا ہے پل پل پیتا ہے جب اس کے پاس جاؤں گا تو کہہ دوں گا کہ فلا بکتی نے یہ کمنٹ کیا کیا صدار نہیں کر سکتے جو بکتی کرم کرے اور اس کا فل تورنت مل جائے کہہ تُم کا لیکن تم بھول جاتے ہو کچھ کرم ایسے پرماتمہ نے بنائے ان کی پروسیسنگ ہی ایسی ہے وہ تم تم سے زیادہ سمجھدار ہے جیسے آگ میں ہاتھ جالو گے ابھی مر جاؤ ابھی جل جاؤ سلفاز کھا لوگے ابھی مر جاؤ گے کچھ ہیں کرنی جو ابھی تم کرتے ہو اور تتکشن اس کا فل مل جاتا ہے لیکن پھر کیا لوگوں نے سلفاز کھانا چھوڑ دیا بتاؤ مجھا پتا ہے سلفاز کھانے سے بکتی مر جائے گا تو کیا لوگوں نے سلفاز کھانا چھوڑ دیا بلکل نہیں چھوڑ آج بھی لوگ کھاتے سوسائیڈ کے لئے کھاتے ہیں پھر بھی میں تمہاری اس بات کو رکھ دیں جاؤں گا جا کر رکھ دیں کچھ چیزیں ایسی بنائی ہیں پرمات میں وہ بہت سمجھ دار ہے تم اس سے زیادہ سمجھ دار مت بنو وہ اچھی طرح سے جانتا ہے پھر اس کار تو یہ ہوا کہ ہم نے گہوں کا بیج پھینکا اور ترنت فسل کھڑی ہو گئی ہری بھری اور ترنت گہوں رک گیا اور ہم نے ترنت گہوں کاٹ لیا ترنت سرسوں کاٹ لیا ترنت ساری فسل کاٹ لی اور کوئی بھوکھا مرے کا کیسے ابھی بیجو ابھی کاٹ تم اس سے سیانیا بھی ہو گئے وہ زیادہ سمجھدار ہے اس نے ایسا کیوں نہیں بنایا یا وہ ہی جانتا ہے جا کرتا سرٹھی کو سج آپ پہ جانے سوئی بھوکھا جانتا ہے ایسا بھی بنایا ہے جیسا تم چاہتے ہو کہ ابھی کرم کرے اور ابھی فر مل جائے بلکل آگ میں ہاتھ ڈالوگے بلکل تجاب میں ہاتھ ڈالوگے ایسے کرم بنائے جو کچھ دیر میں فری بھوت ہو جاتے ہیں ایسے فل بنائے جو دو چار مہینے میں پسل دیتے تھے کنک ہے چاور ہے اور ایسے بھی فل ہیں جو سالوں میں پکتے ہیں فل دیتے ہیں عام کا برکش تو اس نے جو بنایا بہہ بنانے کی یوگ تھا جیسا چاہتا تھا بیسے بنایا تم اس کے اوپر اپتی مت اٹھا تم اس کو رائے مت دو وہ تم سے جاتا سمجھ دار تم صرف رائے مانو حکم کرو مت حکم مانو یہی بابا کہتے ہیں حکم اندر سب کو باہر حکم نہ کوئے نانک حکم جے ہو جے تا ہم کہے نہ کوئی تم یہ ہم نہ کہتے ایسا نہیں ہو سکتا کہ بکتی پاپ کرے اس کا پھل ابھی مل جائے بکتی پاپ کرتا ہے اور اس کا پھل ابھی مل جاتا ہے سلفاز کی گولی کھا لیتا ہے اور بکتی مر جاتا ہے لیکن فیرس الفاظ کی کو بکھاتے ہیں ٹھو تم زیادہ سمجھدار بننے کی چیز ٹھا مت کر نانک حکم ہے جے بجھے تو میں کہے نہ کوئی تم میں کہنا چھوڑ دو اس نے جو بنایا جیسا بنایا رسیلہ بنایا اپنے ڈنگ سے بنایا اس بنا سکتا تھا تو بنایا تم تو ایک کن بھی نہیں بنا سکتے تم صرف سجاب ہی دے سکتے تم اس چترکار کی بانتی ہو جس نے اتنی سندر رچنا کر دی اور تم نے اس رچنا کے اوپر کانٹے لگا دی یا ناک کا ککہ ٹھیک نہیں یا نتر ٹھیک نہیں ہے یا والی ٹھیک نہیں ہے یا یہ ہونٹو کا سائش ٹھیک نہیں ہو تم ڈلتی یا مط نک رو تم کوئی ادھیکار نہیں کیونکہ تم کچھ کر نہیں سکتے اور جو کر سکتا ہے اس نے جو کیا ہے اپنی سمجھ کے انسار کیا اس کو سجاب مت دو اپنے آپ کی سریشت سکتا سدھ کرنے کی مور رکھتا ہے اس کو سجاب دی ایسا نہیں ہو سکتا بابا کر تو سب سکتا ہے لیکن کیوں نہیں کرتا یہ تو مجھے بھی نہیں ماروں پوچھ لوں گا اس سے لاکھوں ہی پندت کروڑوں ہی سیانے خدا کی باتیں تو خدا ہی جانے کیا کہوں گا اس کے سامنے جاتے تھوڑا ترمیم کرتے تمہیں پتا نہیں جیسے جیسے اس کے لوے جاتا اور تم بھی جرہ جا کے تو دیکھ ہوں بولتی بند ہوتی جاتی ہے وہ مدھوشی کا خمار وہ طوفان کی طرح آتی ہوئی مدھوش گٹائیں ہوائیں وہ فضائیں ان میں ٹک پاؤگے تمہاری سمجھ وہاں ٹھہر پائے گی تم مدھوشی کے عالم میں تم بے سدھی کے عالم میں چورا لیے جاؤ گے تم بے سدھ ہو جاؤ گے اور تمہیں اتنا مجھا آئے گا کہ بولنے کا دل نہیں کرے گا تو بول پاؤ گے تم بول تب تک پاتے ہو جب تک تم نے اس کا آنند کا نظارہ نہیں دیکھ جب تک تم اس کھمار کے قریب نہیں گئے تب تک تو تم بولتی بند نہیں ہوگی چلتی رہے لیکن جرہ تھوڑا اتروں نا بہتر پریوگ بھی تو کرو میری کھوپڑی کو ہی آچاریوں کی بات کیوں چلا رہے ہو تھوڑا بہتر کھس کو تو تم چکہ دیتے بابا تم ہر بات میں آچاریوں کو کماریوں کو گزیت لیتی جب یہ مورخصہ کی باتیں کریں گے تو میں اور کن کو گزیت ہوں گا مڑتاؤں کی باتیں کرنے والے لوگ اور کن کی ادھارن دوں گا ادھارن ہی دینی پڑتی ہے ان لوگوں کی جو مور کشن بھگوان کا ایک شروع ہے تم نے کہا کہ دن رات مجھے دو دن تک کھڑی آنکھوں سے رادہ اور کشن دیکھتے رہے اور میں پھول کے کپا ہو گیا کہ بہا کیا بات ہے اور دیکھئے صرف یہ تم نے ہی کمنٹ میں کیا ہو سکتا ہے تم گلتی کھا میرے پاس سینکڑو سینکڑو ہزارو ہزارو کمنٹ سے آئیں کہ میرے تو لبے کھڑے رہتے ہیں ہنمان گھوٹنا رہے میں نے کھیال رکھے نا یہ گھوٹنا پوڑپڑی کے اندر بھی مار دیا کرتے ہیں دیان رکھیں یہ تمہارے باپ کے گولے رکھے تمہارے لبے ہر وقتی کھڑے رہتے ہیں تمہارے سب باتوں کا جواب دیتے ہیں تمہارے پاس کون آیا کیا منشاہ لے کیا اس کو کیا روگ ہے کیسے ٹھیک ہوگا تم نے مول لے رکھ ہے کیا اس کا بڑے سندر سندر جواب دیں گے بکتی سے بھگوان وشمے ہو جاتے ہیں یہ وشمے گلام بنا دینا اور بات ہے وشمے تو سب نیوشابر ہو جاتا ہے وشمے تو تم نیوشابر ہوتے ہو لیکن یہاں تو تم بچے رہتے ہو یہاں تو تم ہنومان کو گلام بنا لیتے پتاؤ ہنومان جی یہ کیسے دروار میں آیا کیا تکلیف ہے اس کو کیا نام ہے اس کا کیا اس کی ماتا کا نام ہے کہاں سے آیا کس کشت سے گرسط ہے اور کیسے ٹھیک ہوگا ارہ بتا اس کو اپنا نام نہیں پتا اپنی ماتا کا نام نہیں پتا کہاں سے آیا یہ پتا نہیں جو کام کی بات ہے ویکیم کرتے سب مرخ پنت آج نہیں کل پول کھل جائے سب پکڑے جائیں گے جان رکھنا کرموں کا فل بھوگنا پڑتا ہے کرموں کے فل بھوگنے کے بینہ چھٹ کارا نہیں سات میں ادھیائے کے اکیس میں شلوک میں شریم مد بابت کی تا کہ کشن بھگوان کہتے ہیں یہ ہی بات کہتے ہیں ان شبدوں کو گور سے سن لیں تم نے ان شبدوں کے ارث کل لے لیا جب موڑ مطیوں سے ان کے ارث کرو گے تو ارث ایسے ہی نکلیں گے جیسی تم نے نکال رہی سات میں ادھیائقہ ایک اس مرش لوک یو یام یام تنم بھگتہ سردھیار چتم مچھتی تس 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 اچ اچ سردھا تام ایو بددھا میں ہم بھگوان کشنا کہتے ہیں جو 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 سیک کام بھگت کیا لکھنا نش کام شبد کا پریوگ نہیں کیا جو جو یام یام اپنے من من اچیتن میں پرویش کرنے دیا تو اس کی تہہ جمتی گئی اور تہہ جمتی گئی تو کیا ہوا اس میں اچل شردہ ہو جائے کیونکہ وہ سنسکار بن جائے جو جو سیکام بھگت جس جس دیوتا کے سوی روپ کو شردہ سے پوجنا چاہتا ہے سیک کام اچھا ہے اس کی کہ میں رادہ کو پوجھوں رام کو پوجھوں شردہ سے پوجنا چاہتا ہے اس اس بھکت کی شردہ کو میں اسی دیوتا کے پرتی ستھر کر دکھتا کیا دکھا اس میں کیا کہتے ہیں بھگوان ساتھ میں ادائی کی کس میں شروع کر کہ میں دیوتا کے پرتی کرشن بڑے سیکھولوجیس جب ارتست اس دیوتا کے پرتی اس کی بھاونا کو شردہ کو ستھر کر دیتا جانتے جس چیز کو خردہ کے بیتر اچیتن میں دکھے لا جائے وہ شردہ بن جائے مانا کہ وہ شردہ آپ کو گنتب تک نہیں لے جائے گی اس دیوتا میں آپ کی شردہ ستھر ہو جائے پکا بس پھر اور کچھ نہیں دیکھے گا آپ سب طرف وہ ہی دیکھے جس کو تم نے اپنا عشت مانا رام مانا سیتا مانا رادہ مانا رامی مانا جو بھی تم نے مانا کرشن مانا انو مان مانا شنکر مانا جو بھی مانا بہ گرو مانا اللہ مانا جو بھی کچھ خوپڑی سے مانتے جاؤ گے چیتن سے اچیتن میں گستا چلا جائے گا اور کوئی ستھان نہیں اس کو جانے کرے اور اچیتن میں تہ جمتی جائے گی سب دھرم والو اس بات کو اچھی ترہ سمجھ جنو گوڑ گوڑ کروگے تو گوڑ گوڑ ہی ویتر جائے گا رام رام کروگے تو رام رام کی تہ جم گی رادی کرشن کروگے تو جم گی ویہ گرو ست نام کروگے تو وہی تہ جم گی تو وہی آپ کا سنسکار بن جائے گا اور پھر اسی کو اجپا جاب کی ترہ وہی گونج نہیں رگے گا سوتے جگتے بیٹھتے اٹھتے چلتے پڑتے اب آپ نے دیکھا جب کسی کو اواسی آتی ہے گوڑ سے دیکھ تو جب وہ واسی لے گا تو پرتیک وقتی ایک بات کا اچارن نہیں کرے گا کوئی وقتی واسی لینے کے بعد کہے گا وہ ہے گرو کوئی واسی لینے کے بعد کہے گا رام اور تلسی داس نے تو شبطی بھی کہہ گیا کہ رام رام کہہ جے جمو آہین تی نہیں کتنی آپ کی بھاوناوں کا شوشن کیا اس وقتی میں رام رام کہہ جو جمو ہائی لیتا ہے تی نہیں نا پاپ پنج سم محان اس کو پاپ پنج کی ذارہ بھی نہیں چھیڑ سکتی ہوا نہیں لگتی تو یہ آپ کے بھتر کے اچیتن کی پرورتی کا ناجائز جد اٹھا نہیں وہ سائیکولوجسٹ نہیں اس کو آپ کے بھتر کے من کا وگیان جرہ بھی پتا نہیں من کا وگیان پتا ہے کرشن کو پتا ہے مہاویر کو پتا ہے اس لیے مونی جو من سے پار کو گیا بدھ جانتے ہیں لیکن کبیر جانتے نانک جانتے لیکن تمہارے تلسین نہیں جانتے تو پرتیک ویکتی جمہائی لے گا آپ میرا دیکھ نا آج سے گور کرنا جو ویکتی جمہائی لے گا جو نام بولے گا اس کے بھیتر سے آئے گا اچیتن سے اور وہی اس نے بسایا ہوگا کوئی بہی گروہ کہے گا کوئی شات نام کہے گا کوئی رام کہے گا کوئی اللہ کہے گا کوئی گور تمہیں ہر بات پہ سہی آتی ہے تو ہر ویکتی جمہائی لیتے وقت جو نام اچارن کرے گا وہ سہیسا ہی نہیں کرے گا اس نے اس نام کو گمائی ہے چرکھڑی کی ترے اور وہ بیتر تہ کی ترے جم گیا ہے اور جب وہ جم ہی لے گا تو اس ریسٹ ملے گا اور ریسٹ کے کشن میں وہ جم ہوئی دھول ہے وہ باہر آ جائے گی میں نے آپ سے کہا جب آپ دھیان میں جاؤ گے تو وہ جم ہوئی دھول باہر آئے یہ دھول ہے جو آپ نے کسی وقت اپنے اچیتن کے بیتر اتار لی ہے چیتن میں جبتے جبتے ریپیٹیشن کرتے کرتے جی آپ کے اچیتن میں اتر گئی یہ میں آپ کو سینٹیفک بے سے سمجھا رہا ہوں تو پرتیک وقتی کو الگ لگ ناموں سے سمبودھت کرتے ہو پاؤ گیا جرا جما کے دیو کوئی نارائن کہے گا کوئی اوم تت ست کہے گا جو جس نے ویتر بسا رکھا ہے وہ ہی نام آئے گا تم دیکھ لیں تو کرشن کہتے ہیں کہ جس جس نے جس دیو کو شردہ پورو کے سمجھ کیا ہے اس اس بکت کی شردہ کو میں اس دیوتا کے پرتی ستر کر دیتا ہوں اس شبد کو گور کرنے یوگ ہے اس دیوتا کے پرتی ستر کر دیتا ہوں ویرات کے پرتی نہیں ویرات تو خوشیوں کا خجانہ ہے اگر ویرات کے بیتر تمہاری شردہ یعنی تم خود عوستیت ہو جاؤ ستی پر تو تم آنت کے سمدر ہوتے لیکن دیوتا کے پرتی شردہ کا ستر ہو جانا اس کار تک کیا ہے ویرات پرتی مورتی روپ میں تمہیں ساب دکھے گا آگئے شنکر آگئے آگئے ہنومان آگئے آگئے ماں شیرہ آگئے رام آگئے کرشن آگئے رادہ آگئی یہ تمہاری سبی من کے بہتر کسی وقت میں پوش کی دکیلی تھی جہ بہار آگئے اس لئے تم جگڑا کرنے پر اتارو ہو جاتے تمہیں تھوڑی سی ٹھیے سا لگ جاتی تو جیسے تمہارے کینسر کے فوڑے کو کسی نے پین چوبا دیا درگند یکت مواد نکلتی ہے بیتر سے تم گالیاں نکلتی یہ کیا ہوا یہ تم نے نکلی شرطہ بنائی تھی یہ پلسٹک کے فولت ہے یہ اصلی نہیں تو کرشن بھگوان کہتے ہیں کہ اگر تم نے کسی دیوتا کو سچے من سے سمان کیا تو وہ بھیتر جمتا جائے جمتا جائے گا اور اس دیوتا کے پرتی تمہاری آستھا گھنی بھوت ہوتی چلے جائے گی اچل ہوتی چلے جائے گی ستھر ہوتی چلے جائے گی تس 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 اچ 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 تو کرشن تمہیں کہتے ہیں اگر تو سرکس دیکھ نہیں تو پھر تو آپ یہ کام کرو بہت سرکس ہو گیا امیجینیشن ہوگا سوپن ہوگا اور سوپن تو ٹوٹ سکتے ہیں ایسے ہی بسنوئی ان کی شردہ ٹوٹ گئی ان کا سپنا ٹوٹ گیا اور تم ہار جاتے ہو اتنے ورسوں کی بارہ ورش کی میں نہیں میرے ایک پروجن سے ٹوٹ گئی اس لئے میں کہتا ہوں کہ اوقات کتنی ہے تمہارے جاپوں کی تمہاری ریپٹیشن کی کتنی اوقات تھوڑی سی چوٹ ماری کہ وہ ٹوٹ گیا کیونکہ نکلی تھا پھر تم روتے ہو چلاتے ہو اب بغوان وشنو ہیں کہ نہیں بابا کہ دو ہے ارے کیسے کہ دوں ہے میں تمہیں نکل میں گزیٹ نہ نہیں چاہتا میں تمہیں اس اصل سمدر کے پاس لے جانا چاہتا ہوں جس کی شکتی جس کا آنند جس کی کھماری کبھی گھٹتی نہیں جس سمدر کے بیتر تم آنند سے گوتے لگا کے اٹھکے لیا کرو کہ میں تو ٹھیک ہے میں چھپ ہو جاتا ہوں تس تس اچلام شردہ ہم اس دیوتا کے برطی میں تمہاری شردہ کو اچھر کرتا ہوں لیکن دیوتا کی بات کہیے تم نے ٹھیک سے یہ شد تھنگالا نہیں یہاں ویرات کا تو نام ہی نہیں لیکن تمہیں آنند ملے گا تم پھیلوگے تم برمند میں چھا جاؤگے کیسے جب تم بلکل مون ہو جاؤگے کوئی ریپٹیشن نہیں کروگے کوئی جاپ نہیں کروگے کوئی سرکس نہیں کروگے کوئی بانس کے اوپر چڑھوگے نہیں اتروگے کوئی ہاتھ میں مالا نہیں پکڑوگے شانت ہو جیسے رات کو سوئے تھے کچھ نہیں کر رہے تھے بڑا بشرام مل رہا تھا جب رات کو سونے میں اتنا بشرام ملتا رہے ملتا 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 جیسے ہی تمہاری آنکھ کھلے گا میرا سندر سپنا ٹوٹ گیا میرا سندر سپنا ٹوٹ گیا ٹوٹ جاتے ہیں سب خواب رہ کیا جاتا ہے رہ جاتا ہے سکتے خواب آج نہیں کل ٹوٹ جائیں کتن ہی جو چار پلسٹک کے پھولوں نے کبھی صدا سگند بکھی جتنی اس کے اوپر چھڑکو کے بس اتنی دیر اس کے بعد ان کے بیتر سے سگند نہیں آئے گی یہ اصلی پھول نہیں یہ نقلی پھول دیان رکھ ایک پرشن آگے کا رہ گیا وہ میں اگلے پروشن میں کروں گا بیوی کالند اور رام کرشن پر مہنش یہ کیسے پہنچے جاب کے دوارہ کیسے پہنچے مورتی پوزن کے دوارہ اس کا پروشن میں اگلی بار کے پروشن میں آپ کو بتاؤں گا کیا تھا دنگ کبو کیا تھا کارن کیسے پہنچے پہنچے تھا 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 تھا